جی تو جناب یہ گھر کا الیکٹر ہیٹر اسے کہتے ہیں جی الیکٹر ہیٹر ہے ایس اینڈ ایس والوں کا کمپنی کا یہ ہیٹر ہے جس میں مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ بچے نے اس کو گرائیا اور یہ راڈ اس کا ٹوٹ گیا یہ تین سال سے میرے پاس پتہ نہیں تین سال ہو گئے ہیں کتنا ہو گئے لیکن تریباً تین سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے اور یہ آج پہلی دفعہ اس کا راڈ ٹوٹا ہے راڈ کیسے ٹوٹ گیا کہ یہ گریا ایسے تو اس کا راڈ نازوک ہو گیا تھا کچھا ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو اوپن کریں گے اس صورت میں آپ نے اس کو پلک کو نہیں لگانا آپ نے پلک کو سوچ میں بورڈ میں نہیں لگانا سپارکنگ ہوگی گھر کی وائرنگ بھی کچھ ہو جل سکتی ہے اگر آپ کے بریکر اچھے لگی ہو تو بریکر ٹپ کر جائیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو کھولیں گے اس کو کھولنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ ان پاؤں کو اتاریں یہ جو ان کے پاؤں ہے نا ٹھیک ہے سٹینڈ اس کو اتاریں یہ دو پیچ یہاں پہ لگی ہوں گے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ لیکن میرے یہاں پہ ایک مس ہوا ہوا ہے اوکے یہ دو پیچ تین پیچ دیکھیں سکروڈ ریور آپ کے گھر میں ہر گھر میں ہوتا ہے سکروڈ ریور ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے دونوں کے دونوں یہ ہم نے الیڈا کر کے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس کو الٹا کریں گے اس کو الٹا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ سارے پیچ کھول لیں جس کے اندر یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ اس کے چھ پیچ ہیں اور ایک سینٹر میں ہے سات پیچ ٹھیک ہے اس کو لوس کر لیا فل لوس کر لیا ٹھیک ہے چھوٹا سا کام ہے اتنا بڑا کام نہیں ہے صرف احتیاط والا کام ہے تھوڑا سا آپ نے احتیاط رکھ نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ نے راڈ بڑے طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے اور راڈ یہ بزار سے مل جائے گا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے تھوڑا بہت میں آپ کو پرانا ریٹ بتاتا ہوں اگر ہو سکتا ہے 200 روپیز کا مل جائے ہو سکتا ہے 250 روپیز کا مل جائے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے 300 کا بھی مل جائے اس کے الگ الگ وارڈ ہوتے ہیں 2000 وارڈ یہ 400 وارڈ کا ہے یہ مل جائے کہ ٹوٹل یہ اوپر منشن ہوا ہوا ہے ٹوٹل یہ جو ہیٹر ہے یہ پاور ہے 800 وارڈ مل جائے کہ 400 وارڈ کا ایک راڈ ہے ایک راڈ 400 وارڈ کا ہے تو ہم نے 400 وارڈ کا ہی لے کے آنا ہے اس سے زیادہ کا نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ 400 وارڈ تقریباً ٹھیک ہے اگر آپ جیسے بچے نہا کے بچوں کو آپ نے لہا کے نکلیں اور آپ ہیٹر لگا لیں ایک راڈ بھی لگا لینا تب بھی اس کی ہیٹ ٹھیک ہوتی ہے اور اس راڈ کے علاوہ زیادہ جو کمال ہوتا ہے وہ پیچھے اس کی جو یہ ہوتی ہے کروم کلر کی جو چادر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی زیادہ کمال سارا اس کا ہوتا ہے یہ اندر راڈ جو چل رہا ہوتا ہے لیکن اگر پیچھے اگر آپ کا بیک سائیڈ پہ اس کا کروم اچھا ہے تو یہ اس کی پاور جو ہے نا وہ ہیٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی اور اس میں آپ بے شک تین سو ساڑھے تین سو وارڈ کا بھی آپ راڈ لگائیں لیکن اس کی پاور بہت اچھی ہوگی کیوں کیونکہ پیچھے جو بیک سائیڈ پہ جو وہ ہے جو چادر لگی ہوگی جس کے اوپر کروم اچھا ہوا وہ بس کروم سے کیا ہوتا ہے ریفلیکٹ کرتا ہے ہیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے تو ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ان باتوں کا اور جیسے آپ کوئی بھی لائٹ ہیڈ لائٹ ٹارچ بغیرہ کچھ بھی اس کے بلپ کی بیک سائیڈ پہ کرسٹل ہوتا ہے پلاسٹک ہوتا ہے اس کے اوپر کرسٹل کیا ہوتا ہے اس کو چمکیلا کیا ہوتا ہے چمک ڈالی ہوتی ہے داکہ اس کی روشنی تیز ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کھولا اس کو اوپر اٹھا لیں آپ ہلکا سا اوپر اٹھائیں یہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو نیچے سوچ ہے اس سوچ میں اس کی یہ کلپ لگے ہوئے آپ یہ تھمبل لگے ہوئے ان تھمبلز کو آپ اتار لیں اوکے سنگل والا یہاں تھا یہ بھی آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے جو سنگل والا تھا وہ اس سائیڈ پہ تھا اس کو آپ بیشک آگے پیچھے بھی لگا دیں تو نو ایشو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو الہدہ کر لیں داکہ آرام سے ایزیلی کام ہو جائے اس کو میں کھولتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا کوئی تھمبل لگا ہوا ہے یا کیا جکر ہے تھمبل شمبل تو کوئی نہیں لگا ہوا ہے اس میں مجھے اس کو اس سے اتارنا پڑے گا اس راڑ سے اس کو اتار لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہوئے راڑ اور تھوڑا سا آپ نے دھیان سے کام کرنا ہے کنیکشن میں آپ کو سارے بتا دوں گا دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں کنیکشن کا یہاں سے ایک وائر جو ہے یہ دیکھیں یہ مین سپلائی ہے نا مین سپلائی کی دو وائرز آ رہی ہیں ایک لگی تھی ایک ادھر لگی اس میں آ رہی ہے اور یہی سے آگے ایک ادھر جا رہی ہے اس کے بعد یہ جو وائر ہے اب یہ سوچ میں لگی بھی ہے نا یہ ایک مین کی سوچ میں لگی بھی ہے ہم جب سوچ کو پش کرتے ہیں جب ہیٹر کھڑا ہوتا ہے سوچ پش کرتے ہیں تو یہاں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے اس میں آتا ہے تو ان بٹنوں میں آ جاتا ہے پھر آپ ان بٹنوں کو یوز کر سکتے ہیں پھر آگے یہاں پہ کرنٹ جاتا ہے یہ سارے کنیکشن میں آپ کو بتا دوں گا آپ خود بھی دیان سے دیکھئے گا تارچیز تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اب ہم اس کو ہیٹر کو ایسے رکھ لیں گے یہ دیکھیں ایسے اسی کی اوپر رکھیں گے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑی تھی میں یہاں پہ سپیس بناتا ہوں اب ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے ہم بے شک اس کے یہ تھمبل اتار لیں نہ بھی اتاریں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو کھول لیں یہ جو پوری چادر ہے اس چادر کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہ اوپن کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارا بھی ایک راڑ خراب ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے پیج سائیڈ پہ رکھنے ہیں کیونکہ اس کے پیج تھوڑے تھی چھوٹے ہیں یہ آپ نے دیان رکھنا ہے اس کے پیج تھوڑے تھی چھوٹے ہیں یہ آپ سائیڈ پہ رکھیں جی تو جناب یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ میں سارے پیج کھولیں اب اس کو اٹھا کے آپ نے ایسے ہی موو کر دینا ہے ٹھیک ہے ایسے موو کریں گے اور یہ دیکھیں یہ والا راڑ میرا بلکل اکی ہے تھوڑا سا لوز ہے اس کو میں ٹائٹ کر لوں گا ٹھیک ہے تاکہ یہ ہمارا آنے والے وقتوں میں یہ خراب نہ ہو تو دوسرا جو ہے یہ راڑ یہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ جس نے توڑا ہے وہ بھی میرے پاس ہی کھڑا ہوا ہے بچے نے توڑا اس نے گر کیا ہے کیونکہ یہ کیا نامے گر جانے سے ہی خراب ہو جاتے ہیں اگر گر جائے تو زور تھے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے سمپل طریقہ کیا ہے کہ ہم اس پیچ کو یہ دیکھیں اس چھوٹے سے نٹ کو کھولیں گے اوپر والے نٹ کو نیچے والے کو نہیں کھولنا اپنے اوپر نٹ کو کھولا اور اس کو کڑپ کو باہر نکال لیا اور اس کو رکھ لیا سائٹ پہ اوکے اب ہمارا یہ ازاد ہے یہ دیکھیں this is very simple کھول لیا اور اس کو رکھ لیا سائٹ پہ اوکے اب ہمارا یہ ازاد ہے یہ دیکھیں this is very simple اس کے بعد اس سائٹ سے آپ اس کو اوپن کریں گے یہ بھی اوپن کر کے سائٹ پہ رکھ لیا اس کی بھی باہر نکال لی یہ دیکھیں باہر نکال لی اب یہ بھی باہر آگیا یہ ہمارا پورا راڈ باہر آگیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں راڈ میں صرف کیا حیرام یہ دیکھیں یہ اندر اس کی تار وائر بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس کی وائر اوکے تو ہم اس کو مٹی بھی لگا سکتے ہیں چوک بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ راڈ ٹوٹا ہوئے اس راڈ کا کوئی حل نہیں ہے جو حل ہوگا وہ بھی اچھا حل نہیں ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ ایسا کام کرے ہی نا کہ جس سے یہ بس ابھی جا کے مارکٹ سے میں اس کو نیا لے کے آتا ہوں دیکھتے ہیں کتنے کا ملتا ہے آئے چلتے ہیں جی میں آ چکا ہوں راڈ کی الیکٹر شاپ پہ آئے ہوں دیکھتے ہو اس کا کیا ریٹ ہے بھائی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریٹ ہے جی جناب یہ راڈ مل گیا مجھے یہ راڈ ہے کتنے کا 150 کا اور 400 وارڈ کا یہ ہے ٹھیک ہے ریزنیبل پرائز میں یہ ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا پتلہ ہے اور وہ تھوڑا سا موٹا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی تو جناب میں یہ میں راڈ لے آئے ہوں ٹھیک ہے بس اب اندر جاتا ہوں اور یہاں پہنٹ آب کر لیں جی یہ دیکھیں جناب میں ہیٹر کے اندر ایک اور الٹریشن کرنے لگا ہوں یہ الٹریشن یہ ہے کہ اس کی یہ ساری نا سارا خراب ہو گیا اس کی نا جو چمک نا ختم ہو گیا میرے پاس چادر کے پیس پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور یہ میں نے دیکھیں اپنے مائنڈ سے اس کے سائز کا بنایا ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ اوکے اب میں اسی طرح کا سیم ایک اور پیس بنانے لگا ہوں اسی طرح کا سیم ایک اور پیس بناؤں گا اور اس کو یہاں پہ میں جوڑوں گا اور جوڑوں گا کیسے یہ آپ دیکھیں گا اس سے یہ ہوگا کہ اس کے ہیٹر کی جو ہے نا ہیٹ تیز ہو جائے گی ٹھیک ہے میں نے ہیٹر کی ہیٹ تیز نہیں تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہیٹر کی ہیٹ تیز کر کے یہ دیکھیں ایک کا میں نے سائز لے لیا تھا اب میں اس کو اس کے ساتھ رکھوں گا اور یہ دیکھیں اس کو ایسے دبایا اور یہ اس کی دیکھیں پریز بن گئی یہ صرف اپنے مائنڈ سے سب کام ہوتے ہیں یہ آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں کوئی پتلی چادر لے کے آپ نے جس کی چمک زیادہ ہو ٹھیک ہے جو ہیٹ کو برداشت کر سکتی ہو اس کو میں یہاں سے کٹ لوں گا ٹھیک ہے اس نشان سے یہ جو نشان لگ گیا ہے اس سے کٹ لوں گا اس کو اور یہ جو سائیڈا یہ میں اس کو رکھوں گا اوپن ہی رکھنا ہے تاکہ ہیٹ جو ہے نا اوپر کی طرف جب جائے اور ہیٹر اندر سے پلاسٹک ہیٹر ہوتا ہے یہ ملٹ نہ ہو جائے یہ ہم نے چیز کا لادمی ہے کیا تک نہیں ہے یہ دیکھیں ہو گیا یہ کریز بن گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو الکا الکا ایسے گول کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور کر لیں یہ good اب اس کو تھوڑا سا اور یہ اندر کی طرف ایفے اب یہ آپ کا اور یہ بیٹھے گا کیسے ادھر میں پیش لگاؤں گا ادھر میں ایک ادھر پیش لگاؤں گا ایک ادھر پیش لگاؤں گا اور بہت یہ آسان ہے کوئی بھی چھوٹے چھوٹے پیش آپ لگا سکتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیش ہے میں اس میں سے کوئی ایسے دو پیش لگاؤں گا ٹھیک ہے اس کو ملے دکھتے دیا سائیڈ پہ اب میں اس کو ایسے ایسے نہ دکھ کے یہ دیکھیں اس پیش کو اس والے پیش کو میں اس طریقے سے تھوڑا سا کہ دیکھیں ابھی میں نے اس کی نیچے لکڑی کا ایک پیش رکھا ہے ایک پیش رکھ کے میں اس کو اس کے اوپر یہ دیکھیں لکڑی کا ایک پیش رکھا اور اس کے بلکل یہ جو گول جگہ ہے اس کے یہاں پہ میں تیر سے ہلکا سا اس کو پنچ کروں گا تاکہ تھوڑا سا hole ہو جائے تاکہ میرا پیش دوسرا والا جانے میں پرابلم نہ ہو اور کوشش کرنی ہے کہ پیچ زیادہ بڑھا نہ ہو تاکہ پیچھے back side پہ body کو نہ ٹکر آئے ٹھیک ہے اب یہ اب میں اس کو اس کے اوپر رکھ کے ایسے تھوڑا سا زور لگانے کے لیے یہ دیکھیں اب نیچے سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس لکڑی کو ہم لوگ کر لیں گے یہ ساتھ اس کے اور یہ یہ دیسی جگھاڑ ہے یہ دیکھیں یہ میرا پرابرلی اس کے ساتھ ارجسٹ ہو گیا ہوکے ہو گیا اب اسی طرح سیم ہو بہو میں اس کو ارجسٹ کروں گا جی تا جناب یہ دیکھیں یہ مکمل ہو چکا ہے میرا اس کے میں پتریاں لگ چکی ہیں ٹھیک ہے ساتھ ستری پتریاں لگ چکی ہیں اور اب میں اس کے بیچ میں راڈ لگاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں کبھی ہم راڈ لگائیں گے اب یہ راڈ اور ہی جگہ پہ میں آگے ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم رکھیں گے ایسے اور ہم نے یہ راڈ نکالا تھا باہر اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس جگہ کو آپ نے کھولنا ہے یہ پتری لگی ہوتی ہے اوکے اب اس ہی جگہ سے میں راڈ لگاؤں گا اب آپ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اس جگہ سے میں نے راڈ ڈالا ٹھیک ہے بہت اتیاز سے راڈ ٹوٹے نہ یہ اس ٹیوب جو ہے ٹوٹے نہ اوکے یہ دیکھیں یہ چلی گی اور اس سائیڈ سے ایک سائیڈ آپ نے کھولنی ہے کوئی بھی ایک سائیڈ آپ نے کھولی میں نے دون سائیڈیں نہیں کھولی اوکے ہو گیا اس سائیڈ سے یہ باہر آ جائے گا اس سائیڈ سے یہ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اوکے اب اس کو ہم نے یہ پتری لگانی ہے یہ چھوٹی سی پتری ہے یہ سٹوپر ہے ایک قسم کا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ سٹوپر ہے اس کو آپ نے ایسے کیا اور یہ اس کے دو نکے ہیں ٹھیک ہے ایک اس سائٹ پہ ہے اس کو آپ اس کو تھوڑا تا پش کریں اس کو تھوڑا تھوڑا آپ کلوز کریں گے اور یہ اوپر سے کیپ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا اصلا اور کلوز کریں کیونکہ میں نے اس کو اوپن کیا تھا کہ یہ راڈ باہر نہیں آرہا تھا یہ اور یہ یہ دیکھیں ہو گیا اب آپ نے ان کو اس سائٹ پہ اپنے ناخوں سے ہی آپ اس کو موف کر دیں گے یہ آپ کا ایک راڈ لگ گیا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ایک راڈ لگ گیا اب میں دوسرا راڈ جو لے کے آیا تھا وہ راڈ تھا یہ تھوڑا سا پتلا راڈ ہے یہ تھوڑا سا پتلا راڈ ہے اور مجھے تینچن ہو رہی ہے کہ یہ تو جائے گئی نہیں اس کے بیچ میں لگے گئی نہیں تو کرتے ہیں کچھ ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کا ہول کھل ہے لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ الٹرنیٹ نکالیں گے اس کا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ کھول لیتے ہیں اس سائٹ سے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے راڈ ڈالنے کے لیے کیونکہ اس کا راڈ ٹوٹ گیا تھا وہ تو نکل آیا تھا ایزی لی اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اسی طرح کھولیں گے ہم نے سیدھے کیے سیدھے کرنے کے بعد اس ٹکی کو بائے نکالیں گے اب یہ جگہ کھلی ہو گئی ہے اب ہم اس راڈ کو لگائیں گے یہاں سے یہ گیا اور یہ اس طرح اندر جائے گا اور یہ لیکن یہ خطرناک ہے یہ راڈ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی باڈی کے ساتھ ٹکرائے گا اور جب اس کی باڈی کے ساتھ ٹکرائے گی یہ دیکھیں اس میں نہ یہ بنی ہوئی تھی اس میں یہ یہ بناوا تھا جمپ اس میں یہ چیز نہیں ہے تو یہ اس کی باڈی کے ساتھ ٹکرائے گا پیج اور یہ شارٹ سرکٹ ہو جائے گا اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم اگلا کام کیا کریں گے کہ ہم لوگ اس کا الٹرنیٹ یہ نکالیں گے پہلے آپ میں کوشش کرنی ہے کہ سیم اس جیسا ہی راڈ لے کے آنا ہے اگر اس جیسا راڈ نہ آئے تو پھر آپ پرانے راڈ کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ جو پرانے راڈ کی جو کیپ ہے یہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس کو اس میں کنورٹ کروں گا یہ دونوں کیپیں میں چینج کر دوں گا بس ٹائم کم ہے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اندر اس کے ساتھ جڑا ہوئے یہ پیش میں بے نکالوں گا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہم اس کا الٹرنیٹ نکال رہے ہیں یہ میں نے یہ ادھر نکال دیا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اور اس سائیڈ سے میں بلکہ میں اسی کرارڈ بج میں یہ پورا لگا لیتا ہوں یہ میں اس کو بے نکال لیتا ہوں یہ پورا کا گورا میں نے بے نکال لیا اب میں اس کا جو کچھ صحیح ہے میں وہ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کھولوں گا ایک سائٹ کوئی بھی ایک سائٹ آپ نے کھولنی ہے یہ میں کھول رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا میں نے یہ کھول لی ہے اب میں اس راڈ کو اس میں سے نکال لوں گا ٹھیک ہے یہ میری برکل ٹھیک ہے یہ میری برکل ٹھیک ہے تو میں اسی لیے اسی کو کیا کروں گا صرف اس کا شیشے کو استعمال کروں گا اس کا یہ شیشہ ٹوٹا ہوا تھا ٹیوب میں صرف اس کی جسٹ یہ ٹیوب استعمال کروں گا ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں تھوڑا سا مائنڈ استعمال کیا ہے تو کیا ہوا کہ ہمارا نقصان نہیں ہوا دوبارہ ہمیں جانا نہیں پڑا ہم نے اس کو اسی کے اندر اڈجیسٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ اس کی ٹھوڑی سی کھولی ہے لیکن کوئی ایشیو نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں اس کے اندر لگاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میرا راد تیار ہو گیا ہے اس سائٹ پہ میں لگاؤں گا پیچ جسرا پہلے لگے ہوئے تھے پہلے آئے گی اوپر واشل آئے گی چھوٹی سی یہ اس سائٹ سے اندر چلا گیا اس کو میں اسے یہاں سے بائے نکالوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آگئی واشل اور یہ آگیا اس کا نٹ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن کیونکہ کام اور کھل گیا نا ہم لوگ کر کچھ ہو رہے تھے لیکن ہمیں کرنا کچھ اور پڑ گیا تو کیا یہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس الٹرنیٹ لازمی ہوگا آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ میرا راد تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈالوں گا اس کے اندر دیکھیں ہمارے یہ کیاپ چینج ہو گئی ہے اب یہ کیاپ میں نا شورٹ سرکٹ کے چانسز نہیں ہیں اسی طرح جیسے میں نے آگا بتایا تھا یہ میں نے ہول اس کا اوپن کی ہے ادھر سے میں نے اس کو ڈالنا ہے اور اس طرح اس طرح یہ اس کے اندر لگ جائے گی ہو گیا کدھے سے یہ ہو گیا ٹھیک یہ اب اس کے آگے میں لگاؤں گا یہ وہی جو ٹکی جو میں نے اتاری تھی ٹھیک ہے ان کو دونوں کو نکوں کو آپس میں کلوز کروں گا تھوڑا سا تاکہ اس کے برابر آ جائیں یہ دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے خود کام کرنے کا بلیف کریں بڑا مزہ آتا ہے انسان کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے کافی کام میں اور مائنڈ اوپن ہوتا ہے اس سے مائنڈ کھلتا ہے آپ کے مائنڈ میں سوچنے کی صلاحیت تید ہو جاتی ہے آپ الٹرنیٹ فورا نکال سکتے ہیں کسی بھی چیز کا آپ الٹرنیٹ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جناب یہ ہمارا فائنلی لگ چکا ہے یہ اس کے بیچ میں دیکھیں میں نے پتری کی الٹریشن کی ہے یہ جو پتری تھی یہ اپنی جو پتری تھی وہ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کی ہیٹ ختم ہوگی تھی کیونکہ اس کے اندر جتنی یہ ساف ہوگی جتنی اس کی اندر شائن ہوگی اتنی اس کی ہیٹ تید ہوگی یہ میری بات یاد رکھیے کہ آپ لوگ رات بھی میرے لگ چکے ہیں اب ہم لوگ کریں گے اس کے کنیکشن یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ دوبارہ بتا دیتا ہوں تھوڑتا ادھر کر کے جو سچ سے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو میرے سچ ہے اس کی ایک تار آپ نے سچ پہ لگانی ہے جو نیچے ہیٹر کے جو نیچے سچ ہوتا ہے جسے سیفٹی سچ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ایک یہ جو ہے یہ اس میں لگا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی آپ کو اس کے نٹ لگا کے یہ میں نے اس کے یہ میں نے اس کے دونوں نٹ لگا دیتا ہے اب میں اس کو توہر سا ٹائٹ کروں گا اس کو بھی توہر سا ٹائٹ کروں گا یہ بھی ٹائٹ ہو گیا اب اس سائٹ پہ اس سائٹ سے ہم لوگوں نے جو یہ سچ سے آ رہی ہیں یہ سچ سے دو الگ الگ وائٹ آ رہی ہیں یہ آپ نے ایک ادھر لگا دیں اور ایک ادھر لگا دیں یہ لگا دی جی یہ لگا لی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی فٹنگ کروں گا اور فٹنگ یہ دیکھئے گا آپ ابھی یہ جو میں نے چہدر کا پیس لگایا تھا نا یہ دیکھیں یہاں پہ اندھر نے یہ چہدر کاٹی بھی تھی تاکہ یہاں پہ سوچ آنے تھے ٹھیک ہے دو میں میں نے یہ ادھر پیس لگایا تھا اس کو میں نے کاٹا نہیں ہے اس کو میں بھی کاٹ دے تو یہاں سے یہ کٹ گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب میں ادھر پیس لگاؤں گا اور پیس جو ہے اس کے پیس ہیں یہ بھلے یہ بھلے ان کے پیس ہیں چھوٹے بھلے میں نے ایک بتایا تھا یہ چھوٹے پیس ان کے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ادھر لگاؤں گا یہ لگا دیا اس طرح ہمیں یہ سارے پیس جو آنجا سے اتارے تھے وہاں پہ لگاؤں گا جی جناب یہ ہم لوگوں نے اس کو مکمل فٹ کر لیا ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے سارے پیس بھی لگا لی ہیں یہ جو پیس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ پیس ہیں جو ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اور یہ ہیٹرے شن بہت زبادست ہیلٹریشن ہے کیونکہ آپ کے ہیٹر کی ہیٹ کو تیز کرنے کے لیے آپ کی چادر جو ہے خراب ہو جاتی ہے پھر آپ نئی چادر لگائیں تو نئی چادر آپ نہیں لے سکتے آپ اس کے اوپر دو پیس لگا لیں چادر کے پیس لے لیں کہیں سے بھی آپ کو مل جائیں گے ایزیلی مل جائیں گے تو وہ آپ لگائیں اس کے اوپر بیس ریزلٹ آئے گا اب بھی آپ دیکھیں گا ہیٹ کتنی ہوگی انشاءاللہ اب میں آپ کو اس کو چیک کرواتا ہوں اور یہ سارے میں یہ دیکھیں میں پیج چیک کر رہا ہوں کوئی لوس تو نہیں رہا گیا چیک کرنا ہمارا فرض ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم جناب اس کو اس طریقے سے بند کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا فائنلی ہیٹر تیار ہو چکا ہے اب میں اس کے سارے پیچ یہ باہر والے پیچ لگا دوں گا اور اس کو تھوڑا سا کلیم بھی کر دوں گا جی جناب یہ فائنلی لوک آ گیا جی ہمارے ہیٹر کی میں نے سارا کچھ بند کر دیا ہے دیکھیں اس کے بیچ میں راڈ بھی لگ چکے ہیں اندر پلیٹے بھی لگ چکی ہیں یہ والا حصہ اوپر ہی آنا چاہیے یہ والا حصہ اوپر ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے گلتی نہ کیجئے گا کبھی تاکہ اسے ہیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو آپ کو چلا کے دکھائیں گے بسم اللہ پڑھ کے اس کو ہم چلا کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی جناب یہ آن کرتی ہے اب میں اس کا بڑن آن کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کونسا والا آن ہوتا ہے یہ نیچے والا آن ہوا ہے جی اوکے اب میں اوپر والا آن کرتا ہوں اب یہ الکا سان ہوئے ہے ایک دم ہیٹ آنا شروع ہو گی تھی ماشاءاللہ ہیٹ ایک دم آنا شروع ہو گی تھی بہت تیز ہیٹ تھی یہ اوپر والا بھی چار سو وارڈ کا کہہ رہا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں یہ کیوں کم لگتا ہے لیکن کہہ رہا تھا کہ چار سو وارڈ گئی ہے ہیٹ بہت تیز آنا شروع ہو گی ہے ایک دم ہیٹ آنا شروع ہو گی ہے اب میں یہ نیچے بھی کیوں اس کی سب سے بڑی آگ میں نے وجہ بتائی ہے کہ راڈ بے شک آپ کا ساڑھے تین سو وارڈ کا بھی ہو لیکن جب نیچے آگے پلیٹیں اچھی ہوگی آپ کی بیک سائیڈ پر جو کروم ہے وہ آپ کا اچھا ہوگا تو ہیٹ زیادہ ہوگی یہ یہاں پہ ہیٹ آ رہی ہے ادھر بھی ہیٹ آ رہی ہے ادھر بھی ہیٹ آ رہی ہے اس کی اب یہ تھوڑی دیر بعد اور زیادہ یہ رہی ہے تو فائنلی یہ دیکھیں ہمارا یہ برکل ریڈی ہو چکا ہے اور بہت طریقے سے ہر چیز کو میں نے ون بائی ون آپ کو میں نے بتایا ہے تاکہ کہیں بھی مسٹیک نہ ہو میں نے صرف یہ ٹیوب چینج کرنی تھی ٹیوب کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو دوسرا کام بھی ویڈیو کے اندر میرے حالکہ پلاننگ نہیں تھی لیکن میں نے اس کو پھر بھی بیچ میں ایڈ کیا میں نے کہا چلو میں پاس پتری پڑی بھی ہے اس پتری کو میں بیچ میں لگا دیتا ہوں اور بیس ریزیلٹ آئے گا انشاءاللہ اور ہیٹ بہت تیر ہے ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا بلیز جو بھی نیوز ویورز جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سرکرائب لازمی کر لیں اور کوئی بھی ایشیو ہے کوئی بھی بات ہے کمنٹ کے اندر لازمی اپنے بھائی سے ڈسکس کریں اور ایک پیارا سک کمنٹ لازمی کر دیجئے گا بلیو کریں بڑے دن تو خوشی ہوتی ہے اور میں کرنا چاہتا ہے اس کو ایسے بھی صحیح کر دیتا لیکن میں نے کہا نہیں میں اپنے سکرائبرز کے ساتھ میں لیکن جو اپنے میرے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ میں لازمی اس کو شیئر کروں گا وہ بجلی کا ہیٹر جو ہے الیکٹرکو لا ہیٹر تو ان کے پاس یہ پرابلم آ سکتی کیونکہ یہ گرے تو ٹوٹ بھی جاتا یہ بجلی ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی اللہ آپ